Thank you very much. Namaskar and Good Morning. آج اس چھوٹے سے ایک پرستوطی کرن کے مادھیم سے ہم اپنے MSMEs جو ہمارے اس پروگرام کے ساتھ ہزاروں کی سنکھیا میں جڑے ہوئے ہیں ورچول مادھیم سے ان کو ہم اس اسکیم کے بارے میں کچھ مکھے مکھے باتیں بتاتے چلیں گے اور کس طرح سے یہ اسکیم ان کے سہایتہ کے لیے بنائی گئی ہے اور ان کو quality اور environment friendly ہونے کے دشاں میں ایک قدم ہوگا اس کے اوپر یہ ایک چھوٹا سا پرستوطی کرن ہے لال کلے کی پراشیر سے ہمارے مانی پردھان منتری مہودین نے ہمارا آہواہن کیا تھا کہ ہم ہمارے چھوٹے ادھیمیوں کے لیے ایک quality اور environment friendly policy بنائیں جسے کہ ان کو نہ کیول راشتری بلکہ انتراشتری اس طرح پر بھی پہچان مل سکے اور یہ سکیم زیڈ سرٹیفیکیشن سکیم اسی دشاں میں منترالے کا ایک قدم ہے ہمارے مانی منتری مہودین کے مارک درشن میں ہم نے یہ پروگرام آج لانچ کر رہے ہیں اور اس پریزنٹیشن کے مادہم سے ہم آپ کو اس سکیم کے اپروچ کے بارے میں بتائیں گے اس سکیم کے کیا مکھے مکھے بندو ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے زیڈ سرٹیفیکیشن ہے کیا یہ بتائیں گے اور اس کے ساتھ جو ایم ایس ایمیز کو ترہ ترہ کے بینفیٹس اور انسینٹیفز ملیں گے اس کے بارے میں بتائیں گے اس سکیم کا جو ویجن ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ہمارے ایم ایس ایمیز کو ہم پردھاتمک بنا سکے کمپٹیٹیو بنا سکیں اور ان کو ہم سسٹینیبیلٹی پردان کر سکیں جس سے کہ وہ نہ کیول انتراشتری اس طرح پر بلکہ انتراشتری اس طرح پر بھی اپنی پہچان بنا سکیں اور اس میں ایلیجیبیلٹی ان ایم ایس ایمیز کی ہے جو ادیم ریجسٹریشن سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ایسے قریب قریب اسی لاکھ ایم ایس ایمیز ہیں جنہوں نے اپنا ادیم ریجسٹریشن میں اپنا ریجسٹریشن کرا کے رکھا ہے ایسے سارے ایم ایس ایمیز کو یہ زیڈ سرٹیفیکیشن پہ ریجسٹریشن فری ہے اور اس کے بعد انہیں ویبن پیرامیٹرز کے اوپر اپنے آپ کو کنفرم کرنا ہوگا اور اس کے بعد یہ سرٹیفیکیشن انہیں مل پائے گا یہ سکیم کا جو بیگراؤنڈ ہے جو اس کا پریدرش ہے پیچھے کا اس میں ہم ان چار مکھے مکھے باتوں کو لے کر چل رہے ہیں اس میں پہلی مکھے بات یہ ہے کہ ہم نے نوہ چار نئے آئیڈیاز کو لے کر ہم اس سکیم میں آ رہے ہیں ہم ایمپلیمنٹیشن سمارٹ کر رہے ہیں اس حساب سے کہ ہم کس طرح سے راجیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں کس طرح سے ہمارے ویبن سنگٹھن جو ایم ایس ایمی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چل سکیں تو اس سے ہمارا اس سکیم کا کاریانوین اور سمارٹ ہو سکے گا یونیفائیڈ اور کوارڈینیٹڈ اپروچ جب ہم لوگ ساتھ میں مل کر ایک کومن گول کی طرف ایک سنگل ٹارگٹ کی طرف بڑھیں گے تو ہمارے کوارڈینیٹڈ ایک سمنوے کے ساتھ ایک اپروچ رہے گا اس کے ساتھ یہ سکیم ہم اور آگے لے کر جائیں گے اور یہ جب ساری چیزیں ہوں گی تو اس سکیم کا فیلاؤ اس سکیم کی آؤٹریچ بہت آگے تک ہوگی اور ہمارے چھوٹے سے چھوٹا اودیمی بھی اس کا لاب اٹھا سکے گا اس سکیم کو زیڈ سرٹیفیکیشن جو سکیم ہے اس کو دو فیز میں باٹھ کے رکھا گیا ہے پہلا فیز جو آج ہم لانچ کر رہے ہیں اس میں ہم کیول وینر مارڈ چھیتر جو منفیکچرنگ چھیتر ہے فیز ٹو میں ہم ایسے ایمیس جو کی سروس سیوہ چھیتر میں بھی کارے کر رہے ہیں وہ ان کو بھی ہم لے کے آئیں گے اس کے لیے بھی جو ویبین پیرامیٹر جس کے اوپر ہم ان کو کنفرمیٹی دے سکیں ان کو ہم جج کر سکیں کہ وہ کالیٹی حاصل کر پائیں اس کو ہم لوگ فیز ٹو میں لے کر کے آئیں گے ساتھی ساتھ فیز ٹو میں ہم اپنے ایمیس کو کس طرح سے نرمان کے نریات کے لیے ان کو ہم سنگٹھج بنا سکیں ان کو ہم اپیوگی بنا سکیں تو اس میں ایک ایک سپورٹ کا بھی ایک بندو ہم لے کر کے آئیں گے وہ فیز ٹو میں ہوگا آج ہمارا جو فیز ٹو کا جو لانچ ہے یہ منفیکچرنگ چھیتر میں جو ہمارے ایمیس ایمیز ہیں ان کے لیے ہے یہ جو ہمارے سٹیک ہولڈر سے جنہوں نے ہمارے اس سکیم کو لے کر کے آئے ہیں اور کس طرح سے اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے ان میں یہ سب ہمارے سٹیک ہولڈر سے جس میں ہمارا منترالے ایک ہے ہمارا جو اس سکیم کا جو ایمپلیمنٹنگ ایجنسی مکھ یہ ایمپلیمنٹنگ ایجنسی ہوگی وہ کالیٹی کاؤنسل آف انڈیا ہے کیونکہ انہیں ہی اس پورے بھارت ورش میں کالیٹی کو آگے بڑھانے کا ایک مینڈیٹ پرابت ہے اس لیے کالیٹی کاؤنسل آف انڈیا ہمارا اس سکیم کا پارٹنر ہے اور ہم ان کے ساتھ اس سکیم کو ایمپلیمنٹ کریں گے پورے دیش میں ہمارے پورے دیش میں بہت سارے ایم ایس ایمی ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ اور ڈیولپمنٹ برانچز اس طرح کے قریب 63 پورے دیش کے کونے کونے میں ہمارے ایم ایس ایمی ڈی آئیز فیلے ہوئے ہیں وہ ہمارے اس سکیم کو چھوٹے سے چھوٹے اور دورتم صدور ایم ایس ایمی تک پہنچانے میں مدد کریں گے اس سکیم کے جو ویبھن پیرامیٹر جن کے اوپر سرٹیفیکیشن پرابت ہوگا اس میں ہماری مدد بیورو آف انڈین سٹانڈرز نے کی ہے بی آئی ایس نے ہماری مدد کی ہے ہم سٹیٹ گورنمنٹ کے آج جو ہمارے ورشت ادھیکاری آئے ہیں ہم ان کو بھی ہمارے ساتھ ہم لے کر رکھا ہوا ہے کیونکہ ہم نے سبھی راج سرکاروں اور کیندر شاہد پردیشوں میں ہمارے ایک نوڈل ادھیکاری کا چائین کیا ہے اور راج سرکاروں نے ہمیں وہ نوڈل ادھیکاری دیئے ہیں جو کی ہمارے اس سکیم کو اپنے راجوں میں آگے لے کر جائیں گے مایکرو، سمال اور میڈیم انٹرپرائزز اس سکیم کے لا بھارتی ہوں گے اس لئے وہ سٹیک ہولڈرز ہیں ہماری اور ویبھن انڈسٹرل اسوسییشنز جو کی پورے بھارت میں ہمارے قریب سو سے ادھیک انڈسٹرل اسوسییشنز جو کی ہمارے منترالے دوارہ ریکاگنائزد ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں آگے لے کر چلیں گے اور ساتھی ساتھ اس سکیم میں بہت سارے ایسے انسینٹیوز اور بینیفٹس ڈالے گئے ہیں جو ہمیں دوسرے منترالےوں نے بھی دیئے ہیں جیسے کی ریلوے ہو گیا جیسے ہمارے دی پی آئی ایٹی ہو گیا منسٹری آف کومرس ہو گیا ایسے کئی منترالے ہیں جنہوں نے ہمارے اس سکیم میں بہت سارے انسینٹیوز دی ہیں جس سے ہمارے ایم ایسے میز کو لاپ رابط ہو سکے اب نئے اگلی کچھ سلائٹس میں اس نئے سکیم کے بارے میں آپ کو جائزہ دیتے چلیں گے اس میں تین سرٹیفیکیشن لیول ہیں اس میں جو تین سرٹیفیکیشن لیول ہیں اس میں ایم ایسے میز جو ہیں وہ کنفارمٹی موڈل اگر ان کو جس پیرامیٹر پر ہم جج کریں گے ان کو اسیس کریں گے اگر ان کے پاس وہ پیرامیٹر ہے تو ان کو سرٹیفیکیشن ملے گا اگر ان کے پاس نہیں ہے تو ہم ان کی مدد کریں گے کہ کس طرح سے وہ پیرامیٹر وہ اسے اچیو کر سکیں اور اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اگر ایم ایسے می کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس سیدھے جتنے ہمارے پیرامیٹرز جو کہ ہم نے ان کو اپنے ویب سائٹ کے مادہم سے بتائیں گے وہ سارے پیرامیٹرز وہ لگ بھگ اچیو کر سکتے ہیں پرابط کر سکتے ہیں وہ سیدھا گولڈ ریجسٹریشن کی طرف جا سکتے ہیں تو اس میں جو تین ریجسٹریشن لیول ہے برانز سلور اور گولڈ گولڈ میں ہم ہمارے سب سے ادھک پیرامیٹرز ہیں جن کے اوپر ہم اسیسمنٹ کریں گے وہ اگر کسی ایم ایسے می کو لگتا ہے کہ وہ اس کے حساب سے وہ تیار ہے تو وہ سیدھا گولڈ سرٹیفیکیشن بھی لے سکتا ہے وہ برانز بھی لے سکتا ہے سلور بھی لے سکتا ہے ایک کے بعد ایک بھی لے سکتا ہے یا سیدھے سلور بھی لے سکتا ہے یا سیدھے گولڈ بھی لے سکتا ہے اور اس کو ہم لوگوں نے بیس پیرامیٹر پہلے ہماری جو اسکیم تھے اس میں پچاس پیرامیٹرز تھے جو کہ ہمارے ایم ایس ایمیز اور ہمارے اسوسییشنز نے ہمیں اس بات کی جانکاری دی کہ یہ پچاس پیرامیٹرز حاصل کرنے بہت مشکل ہوتے ہیں تو ان پچاس پیرامیٹرز کو ہم لوگوں نے بیس پیرامیٹرز میں سجویا ہے یہ مانتے ہوئے کہ کالیٹی انوارمنٹ سیفٹی ان سب کے اوپر کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہ ہو پیرامیٹرز جو ہیں وہ ہم لوگوں نے ایسا بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی ایم ایس ایمیز کے پاس کالیٹی سرٹیفیکیشنز ہوتے ہیں آئی ایس او سرٹیفیکیشنز ہوتے ہیں تو وہ کئی بار یہ سوال بھی ان کے مند میں رہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس آئی ایس او سرٹیفیکیشن ہے تو ہمارے کالیٹی کا تو جائزہ ہو چکا ہے تو ہمارے ہم نے اس سکیم میں اس بات کی صوبیدہ رکھی ہے کہ اگر آپ کے پاس ویبن آئی ایس او سرٹیفیکیشن ہے یا ہمارے منترالے کے کچھ انے سرٹیفیکیشن یا انے پروگرامز آپ کے ہاں چل رہے ہیں تو آپ کے کچھ پیرامیٹرز کو یہ مان لیا جائے گا کہ آپ نے اس کو کنفرم کر دیا ہے تو اس طرح سے ہم اگزسٹنگ سرٹیفیکیشن کو ماننے مانتے ہیں اپنے پیرامیٹر کو اسیس کرنے میں جب ہم زیڈ سرٹیفیکیشن کی بات کرتے ہیں اس میں شروع میں ایم ایس ایم ای کو ایک زیڈ پلیج لینی پڑے گی ریجسٹریشن کرنے کے پسچات زیڈ پلیج لینے کے پسچات یہ جو کی جو پلیج ہے یہ پوری طرح سے فری ہے اور اس کے پسچات وہ ریجسٹر کر پائیں گے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اس اسکیم میں بہت سارے نئے بینفٹس اور انسینٹیوز ہیں اور اس میں پار درشتہ کو رکھنے کے لیے ہم نے اس میں ورچول اسیسمنٹ جیو ٹیگنگ کری ہے اور ٹریننگ بھی کیونکہ آج ہم کئی بار فیزیکل ٹریننگ نہیں کر پاتے ہیں تو ایسے میں ورچول ٹریننگ ڈیجیٹل ٹریننگ کا بھی مادہم سے ہم لوگوں نے اس کو اس اسکیم میں ہم نے وہ آویرنس اور ٹریننگ پروگرامز رکھے ہیں اور ساتھی ساتھ اسیسمنٹ بھی ہم لوگوں نے کچھ حد تک ایک سیلور سیٹیفیکیشن لیویل تک ہم لوگوں نے ریموٹ اسیسمنٹ ورچول اسیسمنٹ کا بھی کارکرم رکھا ہے نیکسٹ یہ تین سیٹیفیکیشن لیویل ہے زیڈ برانز زیڈ سیلور اور زیڈ گولڈ اس میں زیڈ برانز میں آپ کو زیڈ پلیج لینی ہے اور سیٹیفیکیشن لیویل حاصل کرنا ہے زیڈ سیلور میں آپ ریجسٹریشن کریں گے پلیج لیں گے اور اس کے بعد آپ کو ایک ایم ایس ایمی کوج جو ہمارا منترالے کی طرف سے آپ سارے ایم ایس ایمی کے لیے ایک کوویڈ کی پریپیریڈنیس کوویڈ میں آپ کتنے تیار رہیں گے کتنے آپ تیار ہیں اور اس کی دشاں میں کس طرح سے آپ اپنے ادیم کو کس طرح سے ٹھیک کریں بہتر کریں اس کے اوپر ہم پندرہ الگ الگ پیرامیٹرز پہ آپ کو ہم جج کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو کوویڈ کے حساب سے اپنے آپ کو تیار رکھیں یا کسی طرح کی انہیں مہماری یا اس طرح کی پینڈیمک اگر آپ کو بھوشے میں بھی آئے تو کس طرح سے آپ کی پروڈکٹیویٹی اور سیفٹی اور کوالٹی کے اوپر فرق نہ پڑے اس کے لیے ہم ایک کوچ امیس امی کوچ کا ایک سب کمپوننٹ ایک اپ یوجنہ بھی اس میں لے کر آ رہے ہیں جس سے اور یہ یوجنہ میں آپ سبھی کے انفورمیشن کے لیے اس کے بعد لاسٹ اور سب سے جو بڑا سرٹیفیکیشن ہے وہ زیڈ گولڈ کا ہے جس میں ہم کل بیس پیرامیٹرز کو ہم آکیں گے اسیس کریں گے اور ان کو ہم زیڈ گولڈ سرٹیفیکیشن دیں گے زیڈ گولڈ سرٹیفیکیشن کے بعد نیکس سلائیڈ یہ یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جو ہم ویبین سرٹیفیکیشن لیول پر ہم جس کا آنکلن کریں گے ایم ایس ایمیس کا ہم دیکھ سکتے ہیں زیڈ برانز ان پانچ بندووں پر آپ کا آنکلن ہوگا اس میں سیلف اسیسمنٹ ہے آپ اپنے آپ کا خود اسیسمنٹ کریں ویب سائٹ اس کے لیے بہت یوزر فرینڈلی بنائی جا چکی ہے وہ آج ہمارے منتری مہدے کے کرکملوں سے انعورن ہوگا اور اس میں پانچ جیسے ہی پانچ پیرامیٹرز کو کنفرم کریں گے آپ کو زیڈ برانز سیٹیفیکیشن مل جائے گا اور زیڈ برانز ملتے ہی آپ جو بہت ساری بینفیٹس اور انسینٹیفز ہیں اس کے حق دار ہوں گے جو ہم آگے کی سلائٹس میں دیکھیں گے اسی طرح سے زیڈ سیلور میں ہم کل چودہ پیرامیٹرز کا آنکلن کریں گے اسیسمنٹ کریں گے اور اس کے کنفرمیٹی کے بعد اس کو کنفرم ہونے کے بعد آپ کو زیڈ سیلور سیٹیفیکیشن دیں گے اور انت میں زیڈ گول جیسا میں نے بولا بیس جو ہمارے پیرامیٹرز ہیں اس کا آکھلن کرنے کے بعد زیڈ گول سیٹیفیکیشن دیں گے جو بینفیٹس ہمارے ایمی سیمیز کو ان سیٹیفیکیشن کے ساتھ پرابت ہوگا سب سے پہلا زیڈ کی جو سکیم ہے اس میں ان بلٹ جو ہمارے فائدے ہیں وہ ہمارے ایمی سیمیز کو کس طرح سے کالیٹی میں اچھا کریں گے کس طرح سے ریجیکشن ریٹ ان کا گھٹے گا کس طرح سے ان کے ریونیو آگے بڑھیں گے ان کا انوارمنٹل اور سوشل جو بینفیٹس ہے وہ ان کو فائدہ ملے گا ساتھی ساتھ جب آپ کے پاس زیڈ سیٹیفیکیٹ ہوگا تو جس بھی لارج کورپریٹ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں یا بازار میں آپ کی کریڈیبیلٹی آپ کی پہنچ اور آپ کی ریکگنیشن آپ کی پہچان یہ ساری کچھ بڑھے گی کیونکہ آپ زیڈ سیٹیفائیڈ ہوں گے اور ساتھی ساتھ آپ کو ایک ریسپانسیبل انٹرپرائیز ادھیمی بننے کا بھی ایک تمگا ملے گا جس سے آپ کی بازار میں پہچان آگے ہم ادھیمیوں کو اسیس کریں گے آکلین کریں گے اور انہیں ہم گائیڈ کریں گے کہ کس طرح سے آپ اس طرح کی کسی انہیں مہماری یا آپ نے جس مہماری کو ابھی جھیلا ہے اس میں ہم کس طرح سے اور ٹھیک کر سکیں اپنے ادھیموں کو اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے یہ اس کا ایک انسینٹیف ہے اور یہ فری آف کاسٹ ہے گریڈڈ انسینٹیف اس میں ترہ ترہ کے انسینٹیف جو ویبن الگ منترالے اور بھی منترالے ہیں ان کے بھی کئی لاب ہم نے لیے ہیں اور ساتھی ساتھ راجے سرکاروں سے ہم لوگوں نے لگاتار میٹنگز کر کے ان کے جو راجیوں میں ویبن لاب ایم ایس ایمی ریجسٹرڈ جو راجے سرکاروں کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں ان کو جو لاب ملتے ہیں وہ اگر آپ زیڈ سرٹیفیکیشن کے تھرہ سرٹیفیکیشن حاصل کر لیں گے تو وہ بھی لاب ملیں گے اور برانز سلور اور گولڈ میں گریڈڈ انسینٹیف آپ کو ملیں گے گولڈ کو سب سے زیادہ انسینٹیف ملیں گے اور سلور کو اس سے کم اور سب سے شروعاتی لاب جو ہیں وہ زیڈ برانز کو ملیں گے جو فائنانشل اسسٹنس اس سکیم میں ہے اس میں جو سرٹیفیکیشن کا کاؤسٹ ہے اس کے اوپر سبسیڈی ہے جو ایم ایس ایمیز نے اپنے ہاں ٹیسٹنگ کے سرٹیفیکیشن سسٹم پروڈکٹ سرٹیفیکیشن لیے ہوئے ہیں اس کے لیے فینانشل اسسٹنس اور ریمبرسمنٹ ہے آپ نے ایک سرٹیفیکیشن لیول حاصل کیا اب آپ اس کے اوپر آگے اگر آپ نے برانز سرٹیفیکیشن حاصل کیا آپ سلور کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہینڈ ہولڈنگ ہمارے کنسلٹنٹس کے دوارا آپ کو دی جائے گی اور اس کے اوپر جو کاؤسٹ ہوگا اس پہ سبسیڈی ہوگی اور ساتھی ساتھ اگر اس کریا میں آپ کو کچھ ٹیکنالوجی اپگریڈ کرنے کے لیے کچھ پرچیز پرکیورمنٹ مشینری ٹیکنالوجی کا پرچیز کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ہم سبسیڈی پردان کریں گے نیکسٹ جو سرٹیفیکیشن کی سبسیڈی ہے اس میں سب سے پہلے جیسے ہی آپ زیڈ پلیج اور زیڈ ریجسٹریشن کریں گے آپ کو دس ہزار روپے کی کا ایک جوائننگ ریوارڈ ملے گا یہ دس ہزار روپے کی قیمت ہی ہے زیڈ براؤن سرٹیفیکیشن کی تو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ زیڈ براؤنز اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو آپ کو کمپلیٹلی فری زیڈ کا براؤنز سرٹیفیکیشن مل جائے گا کیونکہ دس ہزار روپے کا ہی وہ سرٹیفیکیشن لیویل ہے اس کے بعد ہم لوگوں کا جو سرٹیفیکیشن کا جو کاسٹ ہے چالیس دس ہزار چالیس ہزار اور اسی ہزار وہ ہم لوگوں نے اسی ساٹھ اور پچاس پرتیشت مایکرو کے لیے اسی پرتیشت سبسیڈی سمال کے لیے ساٹھ پرتیشت اور میڈیم کے لیے پچاس پرتیشت سبسیڈی رکھی ہے ساتھی ساتھ سرٹیفیکیشن کی کاسٹ میں اگر آپ ومن انٹرپرائز ہیں سی ایسٹ انٹرپرائز ہیں یا آپ ہمالین ریجن میں لیفٹ ونگ ایکسٹریم ایریا میں یا آپ آئیلین ٹیریٹری میں رہتے ہیں یا ایسپیریشنل ڈسٹرکٹ میں آپ کا ایمی ایمی ادیم ہے تو آپ ایکسٹر دس پرتیشت بینفیٹ سبسیڈی کا ملے گا سرٹیفیکیشن کاسٹ پہ ساتھی ساتھ ہمارے منترالے میں سی ڈی پی اور سفورتی کی سکیم بھی چل رہی ہے اس میں انٹر آپریبیلیٹی آپس میں سینرجی آئے اس لیے اگر آپ سفورتی اور سی ڈی پی میں ہیں اور آپ سفورتی ایمی سی ڈی پی کا پروگرام بھی آپ نے اپنایا ہوا ہے تو آپ کو پانچ پرتیشت سیٹیفیکیشن کا ہی کاسٹ دینا پڑے گا 95% تک کی سبسیڈی ہم آپ کو پردان کریں گے جیسا میں نے بتایا سیٹیفیکیشن کاسٹ اور ٹیسٹنگ سیٹیفیکیشن پہ پچاس ہزار تک ایک فنانشل اسسٹنس ہم دیں گے اور کسی ایک سیٹیفیکیشن پہ اپ ٹو پچھتر پرتیشت جو آپ کا کاسٹ ہے اس میں پچاس ہزار روپے تک ہم آپ دیں گے جیسا میں بتایا ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ جس میں آپ سلور برانز ہے تو سلور بننا چاہتے ہیں سلور ہے تو گول جانا چاہتے ہیں اس کے لئے اگر آپ کو کنسلٹینس بینیفیٹ کی ضرورت ہے تو ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ کے روپ میں ہم آپ کو دو لاکھ روپے کی فنانشل اسسسٹنس اور دیں گے اور ساتھی ساتھ اگر اس لکش کو حاصل کرنے ہمارے اودیمی کہیں بھی باہر جا کے اگر اپنا ایکزیبیشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سٹال چارجز میں ائر فیئر میں اور فریٹ چارجز میں دیکھ سکتے ہیں برانز ہیں سلور ہیں اور گولڈ ہیں تو آپ کو کس طرح سے گریڈ بینیفیٹس پچاس ہزار ایک لاکھ اور ایک لاکھ اور اس میں جو اینوال سبسکرپشن ویبین ستروں کا ہوگا جس میں ڈیجیٹل برانز سبسکرپشن ڈیجیٹل سلور سبسکرپشن اور ڈیجیٹل گولڈ سبسکرپشن ہوں گے یہ سارے کے سارے اگر آپ زیڈ برانز سرٹیفکیشن حاصل کیے ہوئے تو آپ کو ڈیجیٹل برانز اور ساتھی ساتھ گولڈ کے لئے گولڈ آپ کو فری ملے گا اسی طرح سے ہم نے منترالیوں کے ساتھ اور بینک کے ساتھ وستار سے چرچہ کر ریلویز سے ہم پارسل زیڈ سرٹیفکیشن کی جو سرٹیفائیڈ ایمیس ایمیز ہوں گے ان کو فائدہ ملے گا کئی بینکوں نے آج ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملایا ہے اور کنسیشن پروسیسنگ فی پر پہ کنسیشن دیا ہے ساتھی ساتھ جو ریٹ آف انٹریسٹ ہے اس کے اوپر بھی کچھ کنسیشن دیں گے اور ان کو لینڈنگ میں سپورٹ کریں گے کیونکہ جو ریسک اسیسمنٹ ہوگا اگر آپ زیڈ ریٹیڈ ایجنسی ہوں گے زیڈ ریٹیڈ ایمیس ایمی ہوں گے تو آپ کریڈٹ میں جو ریسک ریٹنگ ہے اس میں بھی آپ سپورٹ ملے گا ساتھی ساتھ جو کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی ہم نے ویبین کریڈ بیوروز کے ساتھ بات کر کے اور ہم نے کریڈٹ